میم اب میں ہر بات ختم کرنا چاہتا ہوں ہمارے بیچ میں مجھے پتا تھا کہ ایک دن ایسا آ ہی جائے گا جب تم بھی مجھ سے میرے پتی کی طرح دور ہو جاؤ گے اسی لئے میں نے اس کا انتظام کر رکھا تھا ایک ویڈیو ہے میرے پاس جو تمہارے باؤ جی کو بھیج دوں گی تو شاید وہ ہارٹ اٹیک سے ہی چلے جائیں میرے قصبے میں کوئی کالج نہیں تھا اسی لئے میں اپنی بائیو ٹیکنالوجی کی پڑھائی کرنے کے لئے شہر آ گیا اکیلہ سا رہتا تھا پیئر پریشر میں جہاں میرے جیسے بچوں نے سگریٹ اور شراب کی لط پکڑ لی تھی وہیں میں نے کبھی پڑھائی سے اپنا فوکس نہیں اٹھایا تھا لیکن دکت شروع ہوئی جب دوسرے سیمیسٹر میں سیما میم ہمیں جنیٹکس اینڈ ایگریکلچر پڑھانے آئی میرا قصبہ گاؤں کے آسپاس ہی تھا تو تھوڑی بہت ایگریکلچر کا نولیج تھا مجھے اسی لئے میں ان کے کلاس میں اچھا پرفارم کرنے لگا جس کی وجہ سے میں ان کا فیوریٹ سٹوڈنٹ بن چکا تھا پچھلی چھ سالوں سے اس کالج میں پڑھا رہی ہوں بھر ارجن تمہاری جیسا سٹوڈنٹ دیکھا ہی نہیں میں نے تھانک یو میم کیسے پڑھ لیتے ہو اتنا اکیلے رہتا ہوں میم تو ٹائم بہت بچتا ہے سارا ٹائم صرف پڑھائی میں لگا دیتا ہوں پر تمہیں تھوڑا بہت جینے پر بھی دھیان دینا چاہیے کالج لائف بھی انجوائی کرو مجھے دوست بنانے میں پروبلم ہوتی ہے آپ سے جتنی بات ہوتی ہے اتنی تو کلاس میں کسی سے نہیں کرتا پھر آج سے اپن ہی فرینڈ ہوئے تمہارے رانڈم فیکٹ سے میرا نولیج بھی بڑھے گا اور میری ٹیچنگز بھی تمہارے کام آئیں گی ایک بات بتاؤ سنڈے کو کہیں جاتے ہو یا بس پڑھائی ہی کرتے ہو مندر جاتا ہو نا ہو سنسکاری لڑکے ایک کام کرو اس سنڈے میرے گھر آؤ پلانز پہ بنی ایک ڈاکیمنٹری دکھاتی ہوں سنڈے کو میں سیما میم کے گھر چلا گیا میم نے اور میں نے ڈاکیمنٹری دیکھی وہ صرف چالیس منٹ کے تھی لیکن ہم پورے وقت بات ہی کرتے رہے مجھے کبھی پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اتنی باتیں کر سکتا ہوں کلاس میں تو کافی چھپ رہتے ہو کلاس میں زیادہ بولنے پر کلاس لگتی ہے نا اس لیے اچھا کلاس تو تمہاری یہاں بھی لگ سکتی ہے بتاؤ what a crop wild relatives کچھ آسان پوچیے نا میم اچھا بتاؤ تمہاری girlfriend ہے یا نہیں ma'am یہ تو بہت مشکل سوال پوچھ لیا ہے یا نہیں نہیں ہے friend نہیں ہے تمہارے وہ میں بن گئی girlfriend نہیں ہے اس کا تو تمہی کو کچھ کرنا پڑے گا مجھ سے زیادہ امید مت رکھنا ma'am کچھ بھی بول رہے ہو آپ چلیے documentary کافی اچھی لگی کل college میں ملتے ہیں گھر جا کے کیا کروگے یہیں رکھو نا یہ کہتے ہوئے teacher نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا میں وہاں سے جانا جاتا تھا پر انہیں منہ نہیں کر پایا میں جیسے تیسے وہاں سے نکلا پر جب گھر گیا تو احساس ہوا کہ مجھے سیما میم کے ساتھ بات کرنا کتنا اچھا لگتا ہے اور آج ان کے گھر ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا کتنا اچھا لگا تھا مجھے میں نے آج تک کبھی کسی دوست سے اتنی گہری اور اتنی ساری باتیں نہیں کی تھی اب ہمارا ملنا اور زیادہ ہو گیا ہر سنڈے ان کے پاس جاتا اور کبھی کبھی بیچ میں بھی کسی کام سے آج ڈاکیمنٹری کی جگہ کوئی فلم دیکھو گے میں تیار ہو گیا فلم دیکھتے دیکھتے میم کو آنسو آ گئے کیا ہوا میم پانی لے کر آؤں ایموشنل سین ہے اسی لیے میم نے پھر میرے کندھے پر سر رکھ دیا اور تھوڑی دیر بعد فلم دیکھتے دیکھتے مجھے گلے لگا لیا اس دن ہمارا رشتہ دوستی سے زیادہ بڑھ گیا تھا ہم ایموشنل سپورٹ دیتے دیتے فیزیکل لیول پر جا چکے تھے میرے پتی کے ہونے کے باوجود بہت اکیلا محسوس کیا ہے میں نے تم نے ایموشنلی میری بہت ضرورتیں پوری کی ہیں اس دن گھر آیا تو اس بات کو لے کر تو خوش تھا کہ میم کا بھروسہ مجھ پر اور بڑھا ہی ہے پر اب مجھے میم کبھی بھی بلا لیتی تھی میری پڑھائی پر اثر دیکھنے لگا میم مجھ سے گھنٹوں فون پر باتیں کرنے لگی سیمیسٹر کا ریزلٹ اچھا نہیں آیا تھا کیونکہ پڑھائی پر دھیان نہیں دیا تھا بابو جی نے ریزلٹ پوچھنے کے لیے کال کیا پھر سے ٹاپ کیا ہے بابو جی گلتی ہو گئی بابو جی ارے کیا ہوا ارجن اس بار میرے بہت کم نمبر آئے تھے مجھے احساس ہوا کہ میں نے صرف اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ میم کے ہزبینڈ کے ساتھ بھی دھوکہ ہی کیا ہے اور سب سے زیادہ دھوکہ دیا ہے اپنے اور بابو جی کے سپنوں کو میم اب میں ہر بات ختم کرنا چاہتا ہوں ہمارے بیچ میں مجھے پتا تھا کہ ایک دن ایسا آ ہی جائے گا جب تم بھی مجھ سے میرے پتی کی طرح دور ہو جاؤ گے اسی لئے میں نے اس کا انتظام کر رکھا تھا ایک ویڈیو ہے میرے پاس جو تمہارے باو جی کو بھیج دوں گی تو شاید وہ ہارٹ اٹیک سے ہی چلے جائیں مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں تھا کہ سیما میم اتنی اپسسیف ہو جائیں گی اور مجھے بلیک میل کرنے لگیں گی میں کچھ کرنے ہی سکا اور کالج کے پورے تین سال میں نے سیما میم کی ضرورت پوری کی اور ان سے ہر ملاقات کے بعد بچتاتے ہوئے رویا یہ سوچ کے کہ میں کس جنجال میں پھز چکا ہوں تیسرا سال ختم ہو گیا تھا میرا پلیسمنٹ نہیں ہوا تھا کیونکہ میرا دھیان پڑھائی پر تو تھا ہی نہیں میں سیما میم کے یہاں گیا اور غصے میں بولا پلیسمنٹ نہیں ہوا ہے جاب نہیں ملے گی تو گھر جا کے کیا مو دکھاؤں گا آپ نے میری زندگی برباد کر دی جاؤ اب زندگی برباد نہیں کروں گی تمہاری کالج میں ہر سال نئے لڑکے آتے ہیں میں اداس ہو کر وہاں سے واپس جا رہا تھا تو دیکھا فرسٹ یئر کا ایک لڑکا میم کے گھر کی طرف جا رہا ہے میں نے اس سے پوچھا نشکانت ادھر کہاں جا رہے ہو سیس سیما میم نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے بلایا ہے اس دن مجھے سمجھ آیا کہ میں اکیلا نہیں تھا جو سیما میم کی حیوانیت کا شکار ہوا تھا میں نے اسے وہیں روک کے سب بتا دیا اور سیما میم سے دور رہنے کے لیے کہا تاکہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا